حکم کے طور پر مسافر روزہ مسافر کے لئے روزہ رکھنا کیسا ہے جائز ہے واجب ہے حرام ہے مستحب ہے کیا ہے مسئلے میں تفصیل ہے کوئی ایک حکم اگر ہم اس پر صادر کرتے ہیں تو حکم صحیح نہیں ہوگا مسئلے میں تفصیل ہے جائز جائز والا مسئلہ پہلے لیتے ہیں سب سے پہلے مسئلہ اس میں جو آتا ہے وہ جائز کہ آتا ہے مسافر کے لئے جائز ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میری جو حالت ہے وہ حالت ایسی ہے کہ میں روزہ رکھوں یا روزہ نہ رکھوں برابر ہے میرے لئے روزہ رکھوں یا روزہ حمزہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نو تو کہنے لگے کہ میں روزہ رکھوں یا روزہ نہ رکھوں یہ دونوں ہی حالتیں میرے لئے ایک جیسی ہیں تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو اگر تمہاری حالت ایسی ہے اور اکثر تم سفر میں رہتے ہو کہ روزہ رکھنے سے تمہاری اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تو اختیار ہے یعنی جائز ہے چاہو تو تم روزہ رکھو اور چاہو تو تم روزہ نہ رکھو دونوں میں سے تم جو چاہو دونوں کا اختیار تمہیں حاصل ہے ایک اور روایت ہے ابو سعید خدری رضا اللہ عنہ کی وہ کہتے ہیں کنہ نغزو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں غزوے کرتے تھے فَمِنَّا الصَّائِ وَمِنَّا الْمُخْطِرِ تو ہمیں کچھ لوگ روزے سے اور کچھ لوگ بغیر روزے کے تھے فَلَا يَجِدِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُخْطِرِ وَلَى الْمُخْطِرُ عَلَى الصَّائِمُ تو کوئی دوسرے کے اوپر ناراض نہیں ہوتا نہ تو روزے دار اور نہ ہی جو بغیر روزے کے تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے کہ میں روزے سے ہوں آپ لوگ کیوں نہیں روزے سے ہوں اور بغیر روزے والے روزے داروں پر یہ کیا سوجہ ہوا ہے ساری نیکیاں سفری میں کرنی ہیں تو کوئی کسی کے اوپر اپنی ناراضگی ظاہر نہیں کرتے آگے فرماتے ہیں مسئید خدری رضی اللہ عنہ یاراؤنا صحابہ کا خیال تھا ان کا خیال تھا صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ یہ کہ جو شخص روزہ رکھنے کی قوت اپنے اندر پا رہا ہے سفر کے ساتھ ساتھ اور روزہ رکھ رہا ہے اور ان کا خیال تھا کہ جو شخص اپنے اندر کمزوری پا رہا ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہے رہا ہے تو یہ بھی اچھا ہے تو گویا کی ہر شخص کے لئے اچھا وہ ہے جو اپنے اندر وہ پا رہا ہے اگر وہ قوت پا رہا ہے تو رکھنا اس کے لئے ٹھیک ہے اور نہیں قوت پا رہا ہے تو نہ رکھنا ٹھیک ہے تو جس کے لئے ایک جیسا معاملہ ہو روزہ رکھے یا نہ رکھے وہ گویا کی صحیح اور درست ہے وہ چاہے رکھے یا نہ رکھے اجازت ہے